اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چند قصے بالخصوص کمسن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور عورتوں کی دنداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہاہی تباہی جوٹی حکایات کی بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لئے دینی ترقی کا سبب ہو اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جوٹی کہانیوں کی بجائے ان کو سنائے تو بچوں کے دل صحابہ کرام کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف بھی رغبت پیدا ہو جائے گی میرے لئے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہونے کے علاوہ اللہ والو کی خوشنودی دو جہام فلاح کا سبب ہوتی ہے مگر اس کے باوجود اپنی کمائیگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں اس لئے چار برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی ناہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر تیرہ سو ستاون اجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایان کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جس کو اللہ جل شاہر نے اپنے لاردل نبی اور پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مساحبت کے لیے چنا اس کی مستحق ہے کہ اس کا اعتباق کیا جائے اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مردین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل ہے فرمایا ہاں اللہ جل شنہو کا ارشاد ہے اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوا اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے بیان القرآن ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جمع لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہو یا بزرگوں کے حالات اسی طرح مسائل کی کتابیں ہو یا موتبر لوگوں کے وعظ و ارشادات یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وعظ کی مجلس میں حاضر ہوا اس کے وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا میں نے جا کر اللہ جلشنہو کی نافرمانی کے ازباب تھے سب توڑ دئیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے اس لئے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کی دلنشین ہونے کی خیال سے میں نے اس رسالہ بارہ ایک بابوں اور ایک خاتمہ پر تقسیم کیا ہے پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداش کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا دوسرا باب اللہ جل جلالہو کا خوف اور ڈر جو صحابہ کرام لضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خاص عادت تھی تیسرا باب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زاہدانہ اور فقرانہ زندگی کا نمونہ چوتا باب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تقوی اور پرہزگاری کی حالت پانچوا باب نماز کا شوق اور اس کا احتمام چٹا باب ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستے میں خرش کرنا ساتوہ باب بہادری و دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق آٹھوہ باب علم مشاغل اور علم انہماک کا نمونہ نوہ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی تعمیل دسوں باب عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان گیاروں باب بچوں کا دینی ولولہ اور بچمن میں دین کا احتمام باروں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ اور خاتم آخر میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اجمعین کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداش کرنا اور تکالیف اور مشقت کا جھیلنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دین کے پیلانے میں جس قدر تکلیف اور مشقت برداش کی ہیں ان کا برداش کرنا تو در کنار اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بری ہوئی ہیں مگر ان پر عمل کرنا تو علہدہ رہا ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف محسوس نہیں کرتے اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے ان میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے لیکن توڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور توڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا ان سے درگزر نہ کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرمایا کرتے تھے دس سویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کل مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیل ثقیف کی بڑی جماعت ہے اگر قبیل ثقیف مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پیلنے کی بنیاد پڑ جائے وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمالے جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور محذب گفتگو کریں گے ان میں اسے ایک شخص بولا کہ اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بیجا ہے دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بیجتے تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تُو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حمد اور استقلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا بلکہ بجائیں قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراں نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بلکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑائیں تالیاں پیتے پتر ماریں حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اتمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی اے ارحم الرحمن تو ہی ضعفہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنمی بے گانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور مو چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے تفیل جس سے تمام اندھیریا روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکا سلام کیا اور عارض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمتیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عارض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور ان کی عبادت کریں گے فائدے میں لکھتے ہیں یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جو ہم لوگ نام لیوا ہیں اس کے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بر اس کا بدلہ کہیں اترتا اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا نبی کے پیروب بننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ